اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ابھی ایک بہت افسوسنا خبر ملی ہے اور بہت عجیب بھی ہے وہ یہ کہ کوئی یوٹیوب چینل ہے راؤنڈ ٹو ورلڈ کے نام سے اس چینل پر جو تین چار لڑکے نوجوان لڑکے کام کرتے تھے ویڈیوز بنا کر کے ڈالتے تھے ان کا ایکسینٹ ہو گیا اور چاروں کے چاروں اس ایکسینٹ میں مانے گئے نام ان کے بتائے جا رہے ہیں شارق سلمان شانواز لکی دوستو عجیب معاملہ ہے دنیا کا دنیا کے اندر پہلے انسان آتا ہے اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے پھر اس کا پوتا آتا ہے باپ اور دادہ سے پہلے بیٹا اور پوتا نہیں آسکتے ہے نو باپ ہمیشہ پہلے آئے گا بیٹا اس کے بعد آئے گا اور پوتا تو اس کے بعد آئے گا کبھی آج تک دنیا میں ایسا نظام نہیں ہوا کہ پوتا پہلے آیا ہو دادہ بعد میں آیا ہو بیٹا پہلے آیا ہو باپ بعد میں آیا ہو ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں آنے کا اللہ تعالی نے یہی نظام رکھا ہے یہی ترتیب چلی چلی آ رہی لیکن دنیا سے جانے کا یہ نظام نہیں ہے بعض مرتبہ دادا بڑھابے کی حالت میں بیٹھا رہے جاتا ہے پوتے کا جنازہ اٹھ جاتا ہے بڑھا آدمی چار پائی پر بیٹھا وا موت موت کرتا رہتا ہے بری حالت ہے بیمار ہے تبہ رہا ہے ریج رہا ہے اللہ سے موت ماغ رہا ہے موت نہیں آ رہا ہے اور ایک نوجوان صحت منت تدرست اچھا کھاتا پیتا خوشحال اس کیسے نہ رہی آتا ہے ابھی گھر سے نگلتا ہے یہ بھی نہیں بتا ہوتا واپس آنا نصیب ہوگا تو دنیا سے جانے کا یہ نظام اللہ تعالی نے نہیں رکھا جو آنے کا ہوتا اگر جانے کا بھی یہ نظام ہوتا نا تو لوگ آرام سے بیٹھے ہوتا ہے بھی تو دادا بیٹھے میں اببہ بیٹھے میں تایا بیٹھے میں پہلے یہ لوگ جائیں گے تب میرا نمبر آئے گا لوگ بے فکری کی زندگی گزارتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے ابھی بھی یہ تو نہیں بتا کہ انسان کی کب موت آئے گی لیکن بے فکری کی زندگی آج بھی لوگ گزارتے ہیں موت سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں یہ جو لڑکے جو ایکس لڑکے اندر مارے گا ہے یہ چاروں مسلمان لیکن ان کا جو کانٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ فیمس تھا مجھے تو ان کے چینل کے بارے میں ان کے کانٹنٹ کے بارے میں آج ہی پتا چلا جب پتا چلا تو میں نے ان کے چینل کو دیکھا سرچ کیا ملین میں ان کے سبسکرائبرز اور ملین میں ہی ان کے جو ہے ویوز آتے تھے اتنے سبسکرائبرز نہیں تھے جتنے ویوز آتے تھے سبسکرائبرز سے زیادہ ان کے ویوز آتے تھے مجھے پتا نہیں کیا سوجا میں نے ان کا ایک ویڈیو کھول کے دیکھ لیا آپ یقین مانیں دو چار منٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکے اتنی گالا گلوچ اتنی بے ہیائی یہی کچھ چل رہا ہے میڈیا کے اوپر اور اللہ حفاظت فرمائے مسلمان ہونے کے باوجود ایمان والا ہونے کے باوجود کیونکہ لوگ یہی سب چیزیں دیکھتے تھے یہ لوگ یہی سب چیزیں ڈالتے تھے قفلت کے زندگی گزار رہے تھے ماں کی بہن کی ایران کی توران کی در و در کی بات آپ اپنے باپ ماں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے ویڈیوز بیٹھ کر کے دیکھ بھی نہیں سکتے ایسے ویڈیوز اور کمال کی بات یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والے لاکھوں میں تھے کرولوں میں تھے بہرحال تھے تو یہ ایمان والے جیسے بھی تھے جس حال میں بھی گئے اور وہ جو فوٹیج ان کے سامنے آئے ہیں ان کے ویڈیو کے علمان والافیز بہت خطرناک لیول گئے ہیں ان کے تو کار کے پر خشے اڑ گئے ہیں اللہ حفاظت فرمائے کتنا خطرناک ایکشنل ہوا ہے لیکن بہرحال جیسے بھی تھے ایمان والے تھے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے چشم پوشی فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو ملند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مخشش فرمائے